السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں آپ ہم سٹوڈنٹس ہاں آپ جی سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کے لیکچر آپ کو معلوم ہے کہ ہم چپٹر فائیو کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہم ہاف سے زیادہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اور ساتھ میں ہم اپنے ٹینسیت کا پراغراف کر رہے ہیں تو گوڈ بائی میسرچیپس کا چپٹر نمبر فائیو کا جو ٹیکسٹ ہے انشاءاللہ وہ آج اینڈ ہو جائے گا کل سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کے تو اس کے جو ایم سی کیوز جو سینونیم بیسٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ لازم ہی دیکھا کریں گا ہر پر سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹیکسٹ She had no parents and was married from the house of an aunt in ایلنگ کیتھرین بریجز کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو والدین تھے وہ نہیں تھے یعنی کہ وہ فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنی خالہ جو کہ ایلنگ میں رہتی تھی وہاں سے اس کی جو شادی تھی وہ ہوئی تھی on the night before the wedding اور شادی سے ایک رات قبل یعنی کہ شادی سے جو پچھلی رات تھی ابھی شادی ہونی تھی Mr. Chips کی اور کیتھرین کی تو اس سے ایک رات قبل when Chips left the house to return to his hotel جب Chips اس کے یعنی کہ خالہ کے گھر میں کیتھرین سے ملنے آیا ہوا تھا تو جب وہ وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے hotel جانے لگا she said with more gravity موک کہتے ہیں تنزن یعنی کہ کوئی بات کرنا ٹھیک ہے جی false appearance you can say کہ ہنسنا لیکن اس میں تھوڑا سا تنزوالا جو انسر ہے وہ شامل ہو gravity sobriety seriousness تھوڑا سا تنزن سنجیدی سے کہا this is an ocaean ocaean event you know this last farewell of ours تم جانتے ہو کہ یہ ایک موقع ہے یعنی کہ یہ آخری بار الویدہ کہنے کا موقع ہے کیونکہ اس کے بعد تو شادی ہو جائے گی نا وہ دونوں اکٹھے رہیں گے تو شادی سے پہلے یہ ایک موقع تھا جو آخری موقع تھا کہ وہ ایک دوسرے کو الویدہ کہہ لیں farewell goodbye i feel rather like a new boy beginning his first term with you وہ کیتھرین کہہ رہی ہے کہ میں تو ایسا محسوس کر رہی ہوں کہ جیسے میں کوئی لڑکا ہوں نیا لڑکا جو کہ تمہارے ساتھ اپنا تعلیمی دورانیاں اب شروع کرنے جا رہا ہو not scared scared afraid frightened میں ڈری ہوئی نہیں ہوں mind you سمجھ رہے ہو نا but just for once لیکن صرف ایک بار in a thoroughly respectful mood thoroughly completely fully respectful mood کہ میں بس ایک بار مکمل معدد انداد اختیار کر کے تم سے کہنا چاہتی ہوں shall i call you sir کیا میں آپ کو جناب کہہ کر بلاؤں or would mr chips یا mr chips کہوں ہاں be the right thing mr chips کہنا ہی صحیح ہوگا mr chips i think ہاں میرا خیال ہے mr chips تھی ٹھیک ہے good bye then good bye mr chips so these lines okay mr chips i think good bye then good bye mr chips these lines actually james hilton took as the title of this novel good bye mr chips these words of catherine bridges a handsome handsome کہتے ہیں گھوڑا گاڑی کو plop plopping جو گھوڑے کا ٹپ ٹپ کی آواز ہوتی ہے جب وہ چل کر جا رہا ہوتا ہے in the roadway سڑک پر وہ جا رہا تھا green pale gas lamps flickering flickering sparkling یعنی کہ چمک رہے تھے جو کہ آپ کو بتا ہے کہ street lamps ہوتے ہیں on a wet pavement pavement کہتے ہیں pedestrian way footpath جس کو آپ بولتے ہیں وہ گیلا ہو چکا تھا یعنی کہ شب نہ مگر پڑھ رہی ہوگی رات کا وقت تھا new boys shouting something about south afrika اور جو کچھ لڑکے تھے جو بھارات بیچ رہے تھے news boys وہ کچھ چلا رہے تھے ساؤتھ افریقہ یعنی جب خبریں جو ہوتی ہیں جو سب سے بہت highlighted سمجھنے کے news ہوتی ہے وہ اخبار والے جب بیچتے ہیں تو اس کا نام لے رہی ہوتے ہیں اخبار بیچتے ہوئے یعنی کوئی یہ ذکر کر دے تھے چلا رہے تھے لیکن چپس کے دماغ میں کیا گنج رہ تھا گوڈ بائی میسٹر چپس گوڈ بائی میسٹر چپس کے اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں صرف کیتھرنگ کے وہ الفاظ تھے جی چپٹر 5 کو جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ کل سے ہم ہم اپنے شورٹ کو سنا سے سٹارٹ کریں گے گرامر کے پورشنے کے طرف آئیں تو آج جو ہم پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس تین دو ٹینسز اور ایک جو کنڈیشن ہے وہ استعمال ہوگی کنڈیشنل سنٹینسز کیا ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے پاس انڈیفنیٹ ٹینس ہمارے پاس استعمال ہو رہا ہے پریزنٹ کنڈیو سٹینس استعمال ہوگا اور تھرڈ کنڈیشنل سنٹینس استعمال ہوگی دیکھتے ہیں جی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ سمجھاتا جاؤں گا پیراگراف نمبر ایٹ ہے پی نمبر فور ٹویل عظیم لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں نمونہ ہیں اگزامپل ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ عظیم لوگوں کی زندگیاں اس لیے ہم نے اس نے کہا ہے کہ نمونہ ہیں پریزنٹ میں ہیں اور پلورل ہے تو ہم نے آر استعمال کیا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے چاہیے کی سننس دے باتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جب ہم فیزیکل کلاسز میں موجود تھے شوڈ پلس فسٹ فارم اسعمال کرنی ہوتی ہے ایکٹیو کی جب وہ ایکٹیو اس کا سنٹینس ہوتا ہے سو وی شوڈ فالو دیئر فوڈ پرنٹس فون پرنٹس نقشہ کرنا ہم شوڈ کے بعد فالو فسٹ فارم ہم نے یہاں پر یوز کی ہے کیونکہ یہ ایکٹیو ہے انہوں نے دن رات ایک کیا تو یہاں پر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ الف آرہا ہے فکرے کے آخر میں اور الف چھوٹی یہ بڑی ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کی پہچان ہے یہ دیکھیں یہ اور بڑی ہے تو پوزیٹیو سنٹینس ہے کہ انہوں نے دن رات ایک کیا تو پوزیٹیو سنٹینس کا سٹکچر یہ لکھا ہوا کہ سبجیکٹ یہ ہمارا ایڈیم بھی ہے اور ورک یہ ہم نے سیکنڈ فارم آف واب یوز کیا کیونکہ یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا سنٹینس تھا انہی کی وجہ سے ہم عزت کی زندگی بسر کر رہے ہے اس فکرے میں ٹینس چینج ہو گیا ہے رہے ہے آرہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رہا ہے رہی ہے اور رہے ہیں پریزنٹ کونٹینیوز ٹینس کی پہچان ہے یہ نیا ٹینس ہے تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ پریزنٹ کونٹینیوز ٹینس میں کیا معاملات ہوتے ہیں دیکھتے ہیں جی ہیلپنگ واب اس میں ہم نے is m یا r پٹ کرنا ہوتا ہے is ہم نے پٹ کرنا ہے i pronoun کے ساتھ r ہم نے پٹ کرنا ہے we they you and plural pronoun کے ساتھ اور fourth form of verb اس میں ہم use کریں گے جس کو continuous form of verb بھی کہتے ہیں progressive form of verb بھی کہتے ہیں ing form of verb بھی کہتے ہیں اور positive sentences میں present continuous tense structure ہے وہ ہمارے پس کیا ہے کہ subject plus is m r plus verb کی fourth form plus object کچھ اگزامپل سے میں نے آپ کے لئے رکھی ہیں stars are stars plural ہے stars are ing form shining in the sky i am taking rest at this time i am کیونکہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ m کو i کے ساتھ put کرنا ہے so جی اب ہم اپنے جو فکرہ ہے اس کی جانب چلتے ہیں انہی کی وجہ سے ہم عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو انگلیش اس میں ہم نے translated کی it is because of them that we are we کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ are put کر دیا اور leading we are leading an honourable life کہ ہم عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں clear raving اب conditional sentence جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ فکرے کے شروع میں اگر کا لفظ آئے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جائے گا یعنی کہ کچھ بھی اگر والا جو فکرہ ہو وہ conditional sentence ہوگا یہ conditional جو لفظ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ conditional sentence ہے اور یہ third conditional ہے کیونکہ third conditional میں کوئی ماضی کا واقعہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے کیونکہ ماضی میں ہوا ہوا کام بدل نہیں سکتے جس طرح گیا وقت آت پھر آتا نہیں تو یہ وہ ہی اگر نہ کرتے تو ہم غلام ہوتے اب وہ ماضی میں محنت کر چکے ہیں اور 1947 میں جو پاکستان ہے اس کو اس کو کو بدل نہیں سکتا ہے یہ پاکستان یہ رہے گا تو یہ انچینجیبل ایونٹ ہے پاسٹ کا دیکھیں جی third conditional war سے سمجھ لیں کہ if کے بعد subject put کریں سبجیکٹ کے بعد had اور پلس third form of verb یہ sentence کا آدھا حصہ ہوگا اور sentence کے اگلے آدھے حصے میں would have plus third form of verb لگائیں گے اگر تو sentence active voice ہوگا اب بات کرتے ہیں passive voice کی تو وہاں پر if plus subject plus head plus third form of verb یہاں تک تو sentence کا structure سیم ہے آگے changing ہوگی کہ would have کے بعد یہاں پر third form of verb تو یہاں پر been آ جائے گا would have been plus noun یعنی کہ علی احمد لاہور پاکستان کچھ بھی یا پھر ejective آئے گا کسی کی goodness یا badness کا ذکر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اب examples پڑھ لیتے ہیں if he worked hard دیکھیں if put کیا ہو ہے اس کے بعد subject ہے he had لگا ہو ہے اور third form of worked لگی ہوئی ہے if he had worked hard he would have put کیا اور succeed کی third form succeeded put کی ہے تو اس کا مطلب کیا آگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا لیکن یہ اگر بارش ہو جاتی تو وہ نہ آتا لیکن بارش نہیں ہوئی تھی اور وہ آگیا تھا if he had completed یہ passive اس structure کے بارے میں یہ example دی ہوئی ہے if he had completed his training he would have been a pilot تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ if put کیا ہوا ہے subject بھی put کیا ہوا ہے had پائلٹ تو ہمارا جو فکرہ ہے وہ ناؤن والا اب ہم نے اس structure کو use کرنا ہے if plus subject plus head plus heart from what goes to would have been plus noun تو سنٹینس کو use کرتے ہیں if our elders had not worked hard we would have been slaves they would have been slaves and deprived of the blessing of freedom تریرے جی یہ بات آگے کہہ رہا ہے آج ہم اللہ کے فضل سے آزادی میں سانس لے رہے ہیں آرہ دوبارہ سے تو یہ present continuous ہے یہ رہے ہیں تو اور ہم کی بات کر رہے ہے کہ آج ہم تو ہم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ we they you اور plural کے ساتھ کیا put کرنا ہے are put کرنا ہے تو اب ہم r put اور ing put کریں today we are with the grace of allah breathing in an atmosphere of freedom r plus ing breathing today we are with the grace of allah breathing in an atmosphere of freedom یہ جی آج کا لیکچر تھا اور اس میں ہم past indefinite tense present continuous tense اور third conditional sentence کے بارے سکھا ہے ان کو نوٹ کر لیں اور یہ یاد کر گا ٹھیک ہے جی کوئی بھی question ہو ان lectures کے حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں good luck to all of you ملتے ہیں next lecture میں تب تک اللہ حافظ